اگر کسی نے سمجھنا ہو آج پیلکار امامت کو یا نہ ہو پیلکار امامت اگر کسی نے نظریہ امامت کو سمجھنا ہو یا اس نے امامت کی عملی شکل دیکھنی کیونکہ نظام امامت ہے کیا چیز چونکہ امامت نظام کا نام ہے فقط ایک عقیدہ نہیں ہے ذہن میں تصور نہیں ہے امامت نظام ہے اس نظام کو اگر آنکھوں سے دیکھنا ہو اور اس کی حقیقت کو سمجھنا ہو تو نظام امامت تہجر بلالہ میں نظر آئے گا ہمیں امامت کی عملی تفسیر ہے امامت کی عملی تصویر ہے تہجر بلالہ جس طرح اگر آج آپ نے جمہوریت دیکھ لی کہ جمہوریت کیا ہوتی ہے مارک ہو گیا آپ کو اگر آپ کو موقع ملا کسی نے جمہوریت کرنی کا اسی کے لیے موجودہ جمہوریت کی ہے اماموں سے کہ جمہوریت اس طرح ہوتی ہے جیسے بھی پاکستان میں ہو رہی ہے عملیت کی دیکھ لیا ہوئی کہ نظام یہ عملیت ہوتا ہے شہنشاہیت ایسے ہوتی ہے ملوکیت ایسے ہوتی ہے اگر کسی نے امامت کو سمجھنا ہو کہاں سے پتہ جلے امامت کیسے ہوتی ہے عملیت شکل امامت کی کیا ہوتی ہے نحجل براغہ امامت کے نظام کی عملی تصویر و تفسیر کا نام ہے اور امامت کا نظام انسان کی زندگی سے ہر شبے سے ہے فارق ہے امامت کے نظام بھی اور جمہوریت بھی جمہوریت کا تعلق فقط اقتدار سے ہے ایک طبقہ جمہور کی مدد سے اقتدار میں آ جائے اور جمہور کی وہ انہوں سے مرتقب ہو کر انہوں کی عمر حکومت کرے نظم و نصق قائم کرے جمہور جو جیوے آئے کریں جمہور جیسے مرضی ہو کریں نظام جمہوریت کے اندر نظام جمہوری ذمہ دار نہیں ہے لوگوں کی آقوت کا لوگوں کی ہدایت کا لوگ جو مرضی یہ کریں پڑھیں نہ پڑھیں حق پہ جائیں دا حق پہ جائیں فقط جمہور کو روٹی کپڑا اور مکان ملنا چاہیے اور وہ بھی آپ نے دیکھ لیا ہے روٹی کپڑا اور مکان جمہوریت سے کیسے نصیب ہوتا ہے انسان امامت کا نظام صرف روٹی کپڑا مکان کا نظام نہیں ہے امامت کا نظام خلافت تبارک پتالہ نے انسان کی ہدایت کے لیے مقرد کیا ہے امامت جمہوریت میں انسان اٹھانہ سال کا ہو یا پیس سال کا ہو بوٹر بننا ہے تو حصہ بننا ہے جمہوریت کے نظام کا لیکن امامت کے نظام میں انسان پیدا ہوتے ہی نظام میں امامت کے تحت آجاتا ہے اور امامت کا اس سے سرکار شکل ہو جاتا ہے جمہوری نظام میں یا غیر امامت کے علاوہ دیگر نظام میں انسان کی زندگی کا ایک انفرادی پہل ہوئے اور ایک سیاسی اجتماعی پہل ہوئے انفرادی پہلو اس کا پرائیویٹ پہل ہوئے اپنی زندگی کا پرائیویٹ حصہ ہے اس پرائیویٹ پہلوں سے حکومت کو یا جمہوریت کو کوئی حق نہیں پہنچتا آپ لباس کیسا پہتے ہیں آپ کھانا کیا کھاتے ہیں آپ سوتے کس وقت میں آپ جاگتے کس وقت میں آپ پڑھتے ہیں دنی پڑھتے ہیں آپ اپنے گھر کے اندر اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کیسے رہتے ہیں جمہوریت کا اسے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن امامت کے نظام کا انسان کی زندگی کے ہر شعب اسے تعلق ہے آپ نے گھر میں کیسے رہنا ہے آپ نے پہنے نہ کیا ہے آپ نے کھانا کیا ہے آپ نے کھانا کیا ہے آپ نے اٹھنا کیسے ہے آپ نے پیٹھنا کیسے ہے آپ کے تعلقات کیسے ہیں آپ کے روابط کیسے ہیں یہ سب کچھ نظامی امامت کے زمرے میں آتا ہے چونکہ نظامی امامت کب پہلا فریضہ در حقیقت ہدایت سے ہے اصلی کام ہدایت بشر ہے ہدایت کے تناظر میں سعادت بشر ہے و سعادت کے تناظر میں رفاع امامت کے نظام میں شامل میں نہ کہ رفاع اس کا اصلی حدف ہو ہدایت اصل حدف ہے زندگی کے ہر شعبے کے بارے ہیں کوئی چوبوری رحمہ اس کا فریضہ نہیں ہوتا کہ لوگوں کو ہدایت کے حصول یا زندگی کے حصول بتائیں کہ کس طرح اپنے زندگی بسر کرنی ہے اس کا سروکات صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ کے لئے بلازمت کی مماکیں پیدا کریں آپ کے لئے تجارت کی مماکیں پیدا کریں آپ کے لئے رفاعی زندگی کے مماکیں فرام کریں اس سے زیادہ اس کو کوئی صرف کرنی ہے ہدایت کے مماکیں فرام کرنی ہے ہدایت کی فرصتیں اجاب کرنی ہے یہ فقط نظام امامت کے اندر شامل ہے نظام امامت کے لئے کسی امامت کسی نظام کا حصہ نہیں یہ نظام امامت جو اللہ نے بنایا نظام امامت چونکہ لوگ آشرا نہیں ہو سکے اس سے محروم رکھا گیا دور رکھا گیا لوگوں کو نظام امامت کو ملایت اور آج تک دور رکھا گیا اور آج تک کہ ایک جلد اس کی ایک گوشہ اس کا سامنے آیا ہے تو بہت سار نے اپنا شرل یہ فریضہ سمجھا ہوا ہے مومنین کو اس سے دور رکھنا اپنی عبادت سمجھتے ہیں نظام امامت سے بھروں کو دور رکھنا